کلیکٹر بھی ہاں بیٹھی ہیں کتنے پرسینٹ ویکسینیسن ہوا ہے یہاں کتنے پرسینٹ ویکسینیسن ہوا ہے ابھی جھرنیا میں بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہجار میں سے کتنے لوگوں کو لگ گیا ایک لاکھ دس ہجار کو لگ گیا اب دس میں سے کچھ تو بہار ہوں گے اور اگر کہیں ہو تو پورے پردیس باسیوں سے کہہ رہا ہوں جھرنیا سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگوا دو رہے ویکسین اپنی جنتہ کی جندگی بچانی ہے اپنی جنتہ کی جندگی بچانی ہے کرونا سے بچانا ہے اور یہ سارے مدبردیس کے بہنوں اور بھائیوں آج ویکسینیسن مہا ابیان ہے جہاں ہو بھائی سے اگر کوئی رہ گیا ہو ویکسین لگائے بینا تو اس کو یہ ٹیکہ جرور لگوا دینا یہ جندگی کا ٹیکہ موڈی جی دے رہے ہیں فری میں دے رہے ہیں تو لگوانے میں ہم دیر کیوں کریں سب لگوا لیں گے ارے بولو یہاں تو سب نے لگوا لیا پھر بھی کوئی بچے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگا دینا میرے بہنوں بھائی ہو بڑی مصیبت سے اس بیماری سے نپٹے اب جب آئے تو پیسے کا سنکٹ بھی آیا کیونکہ سولہ سترہ مہینہ چوتھی بار مکھ منتری بنے ہوئے ہیں ان میں سے آٹھ مہینہ تو بند ہی رہا آٹھ مہینہ بند رہا پہلی لہر میں اور دوسری لہر میں دکانے بھی بند رہی اچھا تب بھی میری بہت اکشا ہوتی تھی کہ خرگون جلے میں گئے بہت دن ہو گئے اور جھرانیاں تو بہت ہی دن سے نہیں آیا دل کہتا تھا چل ماما جھرانیاں والوں سے مل لے رہے لیکن تب مل نہیں سکتے تھے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے موہ پہ مسوکہ ابھی بھی میں لگاتا ہوں بول رہا ہوں اس لئے ماسک نہیں لیکن ماسک لگا رہتا ہوں یہ جن نے ماسک لگایا بہت اچھا کیا میری بہنوں نے بھی لگایا میں ان کا سواگت کرتا ہوں ماسک والوں کا تعلیہ بجائے کے سواگت یہ ابھی ضروری ہے لیکن تب بھی اکشا ہوتی تھی بہت ملنے کی کہ ماما جھرانیاں چل رہے ملنے اپنے بھائی بہنوں سے بھانجے بھانجیوں سے آپ کی اکشا ہم اس سے ملنے کی ہوتی تھی کی نہیں ہوتی تھی ارے ہوتی تھی کی نہیں آج وہ ملن ہو گیا لیکن کھالی ہاتھ نہیں آئے میرے بہنوں اور بھائیوں چوتھی بار کہے کے لئے میں مکھ منتری بن گیا میں ہی سوچتا تھا آپ کی جندگی بدلنے کے لئے بچے ہوئے کام پورا کرنے کے لئے اجھے جھرنی آکے آس پاس کے کسان بہنوں اور بھائیوں مجھے پتا چلا کچھ کانگریسی ناتک کر رہے ہیں دھرنا پہ بیٹھ رہے ہیں دھرنے پہ بٹھا رہے ہیں پندرہ مہینہ میں پورے پردیس کو کھا گئے کملنات اور ابھی پتا چلا دگی راجہ دھرنا پہ بیٹھے ہیں جب تم مکھ منتری تھے دگی تو دو دو گھنٹہ بجلی نہیں آتی تھی دو دو گھنٹہ بجلی نہیں آتی آج مجھے بتا دو جب دگی راج آتے تو کوئی سچائی کی یوجنا بنی تھی کیا پردیس میں ارے جور سے بول کے بتاؤ بنی تھی کیا ناتک کر رہے ہیں کسانوں کے لئے دھرنے پہ بیٹھول میں کسانوں کو کس نے گھولی سے بھنوایا تھا نہ تم نے بجلی دی نار نارے لگاتے تھے لوگ جب تک رہیں گے دگی جلتی رہے گی ڈبی چمنی والی ڈبی اندھیرہ دیا تم نے پردیس کو پانی نہیں دیا سچائی کا پینے کا پانی نہیں دیا آج ناتک کر رہے ہو لیکن جھرنے والوں تمہارا ماما آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نرمدہ میہ کا پانی جھرنیا کے اور آس پاس کے گاؤں کے کسانوں کے کھیت میں لے کے آئے گا میں پورا سروے کروا کے آیا ہوں جب آتا ہوں تو پوری تیاری سے آتا ہوں ایسے نہیں کھٹ کے کہیں بھی چل دیئے مجھے پتا تھا جھرنیا کے کسانوں کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے مجھے پتا تھا جب آس پاس پانی آ رہا تھا تو جھرنیا اور آس پاس کے ہماری اس بلاک کے بھائی اور بہنوں کے دل کیسے دھلک رہتے کہ کاس ہمارے کھیتوں میں بھی پانی آتا اس سال برسات بھی کم ہوئی ہے دکت میں بھی ہے اور اس کی بھی چنتہ مت کرنا بھگوان نہ کرے لیکن سوکھا بھی رہا تو پورا انتجام کریں گے یہ بھارتی جنتہ پاریٹی کی سرکار ہے چنتہ مت کرنا بھگو اور جھرنیا اوڈوہن سچائی اوڈنا میں کتنے پیسے لگیں گے پتا ہے پرارمبک انمان ہے چودہ سو کروڑ روپیہ لگیں گے کتنے لگیں گے ارے کتنے لگیں گے چودہ سو کروڑ کھا جانے میں تھوڑی دکت ہے کڑکی میں ہے ماما لیکن کرجا لے کے بھی چودہ سو کروڑ روپیہ لگاؤں گا جھرنیا والوں پانی لے کے آؤں گا پانی لے کے آؤں گا بینہ پانی کے کائی کی کھیتی اور جو کچھ بند پڑ رہا ہے کانگریس نے کبھی نہیں کہ یہ دکتی تو کہتے تھے پانی ہو نرمدہ جی کب ہاں جائے گا ہو ہی نہیں سکتا بیکار کی بات آپ کہا کو نہ ٹک کر کے دھرنے پہ بیٹھیں کائی کے لیے دھرنے پہ بیٹھیں یہ جردہ ہمیں پانی بھی آئے گا یوڈنا ہم سوکرد کر رہے ہیں اوڈسا میں ہم تیجی سے کام کریں گے اور میرے سب ہی بہن اور بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ نے دیکھا بجلی کے کتنے گریب ایک سو باتیس کے بھی کا بیالیس کروڑ کا یہیں ہے میں نے کہا پردومنی جی وہاں بیٹھیں پردیس میں الگ الگ جگہ منتری بیٹھیں الگ الگ اسطانوں پہ آج سوہ تین سو کروڑ روپے کے بجلی کے کام ہم نے شروع کیا ہے اور آنے والے سمیہ میں ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کے آنے والے سمیہ میں ہم یہ تیہ کر رہے ہیں آج تین سو اکیس کروڑ کے ہیں جو کھنڈوہ کھرگون اس پورے علاقے کو بجلی کا حب بنا کے دیں گے اور آنے والے سمیہ میں بھی سدڑی کرن کر کے جو بجلی کی دکتیں ختم کریں گے لیکن ایک بات اور آج کسان بھائیوں مدفدیس پر سن رہے ہیں آپ کو پتا ہے کھیتی آپ ہم تو کہتے ہیں بجلی ایک لاکھ سے زیادہ جب سمیہ چوتھی بار مکھ منتری بنا کسانوں کے کنیکشن بڑھ گئے ڈاؤں گام اور بجلی پہنچ رہی ہے تو خپت اور بڑھتی جا رہی ہے اب جو بجلی آپ کو دیتے ہیں اس پر کتنی سبسیڈی مطلب جو خرچہ کرتی ہے سرکار کوئلا خریدتی ہے پانی سے بجلی بناتی ہے تنکھا باٹتی ہے کم پڑتی ہے تو بجلی کھریدتی ہے ابھی برسات نہیں بھی بجلی کم پڑ گئی تو خریدی ہم نے کتنے روپیہ خرچہ کرتے ہیں کسان بھائیو اور جو گھروں سے ہم بجلی کا بل لیتے ہیں وہ تو اونٹ کے موہ میں جیرا جتنا ہے اکیس ہجار کروڑ روپیہ بجل سے دیتے ہیں تب کہیں یہ بجلی آپ کے کھیت میں پہنچ پاتی ہے اکیس ہجار کروڑ روپے کی سبسٹی بجلی پہ ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کو بجلی مل سکے اب سورج سے بجلی بنانے کا بھی کام ہم نے کیا ہے کوئی لیے سے نہیں آنے والے سمیں میں سورج سے بھی بجلی بنائیں گے کیونکہ بجلی کے بینا کام نہیں چلتا ہماری سنبھل کے بھائی بہن یہ کملنات جی کچھ تو سوچتے یار تم نے سنبھل یوج نے بند کر دی گریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کانگریش جواب دے کملنات جواب دے دگی راجہ جواب دے سنبھل یوجنات سے کیا چھڑتی تم کو اور سنبھل یوجنات کون کے لیے میرے گریب بہنوں اور بھائیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کسانوں کے لیے میری بہنوں سنبھل یوجنات میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہمارے جتنی بہنیں گریب ہیں وہ بیٹا بیٹی کو جنم دیں گی تو جنم دینے کے پہلے چار ہزار روپیہ اور جنم دینے کے بعد بارہ ہزار روپیہ دو بچوں تک کل سولہ ہزار روپیہ بہن کے کھاتے میں لڈو کھانے کے لیے جمع کیے جائیں گے ڈالے جائیں گے کملنات جی تم نے تو میرے بھانجے بھانجی کے مو سے لڈو چھین لیا رہے بہنوں کے مو سے لڈو چھین لیا یہ چودہ ہزار سولہ ہزار روپیہ دینے بند کرتے اور کبھل اتنے ہی نہیں ہم نے تیہ کیا تھا کہ گریب کا بیٹا بیٹی اس کی سکول کی فیز بھریں گے کالیج میں اگر ایڈ بیسن ہوگا تو کالیج کی فیز بھی ممی پاپا نہیں بھروائیں گے ماما بھروائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھروائے گی ہم اپنے بچوں کی فیز بھروائے تھے تمہیں کیوں چڑ ہوئی تم نے اسمبل یوجنا بند کر دی اسمبل یوجنا کے اندر ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہمارے اگر کسی پریبار میں بھگوان نہ کرے ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے تو چار لاکھ روپیہ پریبار کو دیں گے سامان موت ہو جائے تو دو لاکھ روپیہ پریبار کو دیں گے اور انتم سمسکار کے لیے چتا کے انتجام کے لیے بھی کفن کے انتجام کے لیے بھی پانچ ہزار روپیہ گریبوں کو دیا جائے گا ایک آنگریسیو تم نے تو کفن کے پانچ ہزار روپیہ تک چھین لیے رہے پانچ ہزار روپیہ تک چھین لیے سمبل بند کر دی تھی آج اسی سنبھل یوجنا کے انترگت قودہ حجار بہن اور بھائیوں کے خاتے میں تین سو اکیس کروڑ روپیہ کی راسی میں نے جھرنیاں سے کلک کر کے دوائی اور ان کے خاتے میں بینکوں میں پہنچ گئی سنو مدد پردیس کے گریب بہنوں اور بھائیوں یہ تمہاری سرکار ہے کھجانے پر پہلا حق مدد پردیس کے گریبوں کا ہے اور اسی سنبھل یوجنا پھر سے چالو کر دی گئی ہے گریبوں کے خاتے میں پیسے ڈالنا پھر سے چالو کر دیا اس یوجنا کے انترگت آنے والے اور ایک بات اور سنو ابھی جب میں ہیلی پیٹ پوترا تو کوئی چلایا ماما پٹہ دے دے رہے کئی جگہ میں جاتا ہوں رہنے کے گھر رہی ہیں گریب آدمی باپ کے چار بیٹا ہو گئے چار بہویں آ گئی اب بیٹا بہویں ان کے بیٹا بیٹی ہو گئے تو ناتی پوتے آ گئے اور جرا سی ٹپریہ بتاؤ کیسے گریب رہے گا رہ پائے گا کیا جگہ جگہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کئی پریوار ایک گھر میں بیس بیس پچیس پچیس بھی ساس سوسر بھی رہ رہے ہیں اور بیٹا بہو بھی رہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گا ایک نئی یوجنا بنا رہے ہیں تو جتنے پریوار رہ رہے ہیں ایک کے علاوہ ان کو جمین کا پٹا دے کے جمین کے تکڑے کا مالک بڑائیں گے الگ سے جمین رہنے کے لیے دی جائے گی اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جمین دینی چاہیے کی نہیں دیرے سے نہیں اگر صحیح ہے تو جو اور جو بتا دینی چاہیے کی نہیں جہاں ہوگی ماں سرکاری دیں گے اور جہاں نہیں ہوگی کمل ماں خرید خرید کے بھی دیں گے چنتہ مت کرنا بنا گھر کے رہنے کے جمین کا تکڑا سپکا ہوگا اور بعد میں پھر اس پہ مکان بنانے کا بھی ابھی آن چلائیں گے یہ آپ کیلئے سرکار ہے جہاں رہ گئے ہوں گے ابھی بھی کئی پٹے دے دیئے ہیں بنا دیکھار کے لیکن دو ہزار چھے کے جائج پٹہ دھاری کبزہ دھاری اگر چھوٹ گئے ہوں گے تو ان کو پٹہ دے کے مالک بنایا جائے گا جمین کا عدکرت روپ سے کہاں جائے گا آخر گریب کوئی بتائیں تو دیکھیں گریب کی ضرورت ہے روٹی کپڑا مکان پڑھائی لکھائی دبائی اور روجگار کا انتجام اب روٹی تو سستہ راسن دے رہیں ایک روپیہ کلو گیا ہوں چاول نمک کبھی کانگریسر کملنات نے دیا تھا کبھی دگی راجہ نے دیا تھا ارے موڈی جی تو نمبر تک فری میں دے رہے ہیں فری میں پانچ کلو پرتی وقتی ایک روپیہ کلو گیا ہوں چاول الگ آتا ہے تاکہ گریب بینہ راسن کے نہ رہے ایک دن کی مجدوری میں مہینے بھر کا راسن آ جائے تاکہ انتیس دن کی مجدوری بچ جائے اور وہ دوسری چیز خرید پائے کانگریس کے جمانے میں تو پوری مجدوری اناج خریدنے میں ہی چلی جاتی تھی راسن یہ پرات مکتہ ہے ہماری اور یہاں پورے جلے میں کھرگون جلے میں ہمارے کتنے جو راسن کے پاتر ہیں تین لاکھ تین لاکھ پریواروں کے پندرہ لاکھ سدسیوں کو راسن دینے کا کام چل رہا ہے کلیکٹر میڈم میں نردیز دے رہا ہوں کہ کوئی چھوٹ گیا ہو اگر جائے جو گریب ہو تو اس کا نام بھی جوڑ لینا ماما کے کھجانے میں گریبوں کے راسن کے لیے پیسے کی کبھی نہیں ہے موسیقی